اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بنائیں گے مزیدار سے بسکٹ پف پیشٹری سے اور پیٹیز بھی یونی پف اس کی سب سے پہلے تیار کر لیتے ہیں دو کپ لے لیں گے گھی اچھے سا آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اور تین سے چار منٹ جب گرم ہو جائے گا تو ہم نے اتار لینا اور پانچ منٹ کے لیے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد دو باؤل جو ہے ہم نے برف کس میں ایٹ کر دینا ہے اور اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ گھی اور جو پانی ہے وہ الگ ہو جائے اس میں پھر ہم تھوڑا سا اور تھنڈا پانی ایٹ کر دیں گے یہ ہم اس کو یونی پف تیار کر رہے ہیں جس کو شورٹننگ بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بلکل اچھے سے الگ ہو گیا ہے آپ اس کو اوورنائٹ چھوڑ دیں گے کم سے کم چھے سے سات گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں اب بلکل جو ہمارا بٹر ہے وہ الگ ہو گیا اور پانی الگ اب آپ نے اس کو اچھے سے پریس کر کے الگ کر لینا ہے اس میں سے پانی بلکل بھی پانی اس میں نہیں رہنا چاہیے یہ دیکھیں یہ سرہ کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی بالز بنا لینی ہے اب ہم نے سب سے امپورٹن سٹیپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو بٹر ہے اس کو آپ نے اچھے سے ہاتھ سے میش کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ رہے اگر اس میں گھٹلی رہے گی تو آپ کی جو ڈو ہے وہ ساری پھٹ جائے گی آپ نے اس کو بہت اچھے سے ہاتھ سے میش کرتے رہنا ہے اس کا کلر بھی یہاں بھی چینج ہو گیا ہے اب آپ نے ٹری میں کوئی بٹر پیپر لگا لیں اور آپ نے سارا یہ یونی پف جو ہے وہ نکال لیں گے اس کو اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں یا کم سے کم چھے سے ساتھ گھنٹے کے لیے اب ڈو ہم تیار کرتے ہیں تین کب میدہ ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون چینی اور ون ٹی بل سپون ایٹ کر دینا ہے گھی توڑ دیں گے یہ ہماری ڈو تھوڑ سی سی سیٹ ہو جائے گی اب آپ نے کاؤنٹر پر میدہ ڈیسٹ کر لیں اور آپ نے اس کو اچھے سے ہاتھ سے بیل لینا ہے ایسے میش کرنا ہے یہ برکل ہاتھ سے ہرتیلی کی مدد سے برکل آپ نے ڈو کو جانا فائن کر لینا ہے بس آپ سٹیپس کو فالو کریں آپ بہت آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے پانچ سے دس منٹ گھوننا ہے اور اس کو پھر ہم نے رکھ دینا ہے دس منٹ کے لیے اب یہ دیکھیں ہمارے جو یونی پوفر برکل تیار ہے اب اس کی میں روٹی بیل لوں گی یہ اب ادھر آپ نے تھوڑی سی موٹی ہی بیلنی ہے اب اس میں میں نے ہاف نکال لیا ہے اور اس کو ہم نے ایسے چاروں سائٹ سے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد بھی ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ یہ چھے سے اس کے سیٹ ہو جائے کلنگ ریپ میں نے لگا دیا ہے اب پھر میدر ڈسٹ کر لیں گے اور آپ نے بلکل رولنگ پین کے مدر سے ہلکے ہلکے سے آپ نے اس کو ٹیپ کرتے کرتے اس کو بیل لینا ہے یہاں پہ آپ نے بہت کیرفولی آستہ آستہ بیلنا ہے آپ کو جہاں سے لگے آپ میدر ڈسٹ کر سکتے ہیں تاکہ سٹک نہ کریں بلکل آستہ آستہ آپ نے کرنا ہے پھر آپ نے ایک سائٹ سے اسے فولڈ کر لینا ہے پھر دوسری سائٹ سے فولڈ کر لینا ہے اور اس طرح آپ نے پھر ان کو رول کر لینا ہے اور پھر آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے آپ نے اس کو یہ سٹیپ کو آپ نے تین سے چار بار کرنا ہے جتنے بار آپ کریں گے اور اس کو آپ نے پتلے سے پتلا کرتے جانا ہے پہلی باری میں بہت پتلا نہیں کرنا ادروائز جو اگر دو بھٹ جائے گی بلکل ہماری یہ ہم نے تین سے چار بار سٹیپ کو فالو کرنا ہے تو اس سے بہت اچھی سی لیئرز بن جاتی ہیں یہ دیکھیں اب میں نے پھر اس کو سٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور ہر بار بیلنے کے بعد جب آپ اس کو لیئرز دیں گے تو آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں میں نے پھر میدر ڈسٹ کیا اور پھر آستہ آستہ سے تاکہ ہماری جو ڈو میں سے جو یونی پف ہے وہ اندر سے باہر نہ نکلے اور تھوڑا تھوڑا میدر ڈسٹ کرتے جائیں یہ دیکھیں اب ہم نے پتلی سی روٹی بیل لی ہے اب ہم اس کو فورڈ لیئرز میں فولڈ کریں گے ایسے ایک سائٹ سے پھر اس طرح دوسری سائٹ سے اور پھر آپ نے اس کو اس طرح دوبارہ کرنا ہے میک شور کہ آپ کی ڈو بہت سمودھ ہونی چاہیے اس لیے آپ نے سلو سلو پروسس کرنا ہے میں ویڈیو بہت لمبی بن جاتی اس لیے میں نے اس کو فاسٹ فوروڈ میں کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح پھر ہم نے اس کو فولڈ کر کے اب ہمارے جو ہے پف پیسٹری تیار ہے آپ اس کو اسٹیج ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک دو دن بعد بھی کر سکتے ہیں کلنگ رائپ لگا کے آپ فریج میں رگ دیں جب آپ نے بنانی ہو آپ آدھے گھنٹہ پہلے نکال لیں اب یہ میں اس کو ہاف میں کٹ کر رہی ہوں اور ہاف سی میں ابھی آپ کو چیزیں بنا کے بتاؤں گی یہ لیئرز آپ چیک کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو آستہ سبیلنا ہے ہماری دے پف پیسٹری بلکل تیار ہے اگر آپ کے پاس مارجرین وغیرہ نہیں ہے یہ آپ کے پاس بیکری سے آپ نہیں لیا سکتے تو آپ اس کو ایزیلی گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں بس آپ ان سٹیپس کو فالو کیجئے گا اب ہم نے اس کو اچھے سے روٹی کے طرح بیل لیا ہے بہت باریک بھی نہیں کرنا اور بہت موٹا بھی نہیں رکھنا تو آپ اس کے بسکٹس پہ بنا سکتے ہیں جو مرضی شیپ آپ کو چاہیے آپ بنا سکتے ہیں اس کی پیٹیز وغیرہ بھی میں بھی آپ کو پتاؤں گے بنانا تو ادھر میں نے ایسے ورٹیکل سا اس کو کٹ کر لیا ہے آپ کو جو بھی شیپ کے بسکٹس بنانے آپ بنا سکتے ہیں شریٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے ایک پین کے اوپر بٹر پیپر لگایا ہے اور بسکٹس رکھ دیئے آپ چاہیں تو ادھر اگ یوک بھی لگا سکتے ہیں اور اگر کسی کو انڈے کی سمیل بری لگتے ہیں تو اگ وائٹ کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا زردہ رنگ ڈال دیں تو وہ اورنج سا کلر آجے گا یہ جسٹ اوپر کلر دینے کے لیے ہے اب اس کے پر میں نے چینی آئیڈ کر دی ہے یہ جو کھاری بسکٹس ملتی ہیں چینی والے بکری سے یہ وہ بن جاتے ہیں بہت ہی سانسی ریسپی ہے آپ اس پر بسکٹس کو بنا کر لیں تو آپ اس سے بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں کڑائی میں آپ سٹینڈ رکھ لیں اور اس کے پر آپ یہ اپنی ٹرے رکھ لیں اور اس کو آپ 35 to 40 منٹ کے لیے اس کو کو کھونے دیں ڈھگ دیں بلکل آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے اور ہمارے مزیدار سے بسکٹس تیار ہیں اسی کی میں آپ کو پف پیٹیس بنانا سکھاؤں گی آپ کوئی بھی سرکل شیپ لے لیں اور اس کو آپ سے کٹ کر لیں بہت آسان سی ریسپی ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پر سند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں یہ دیکھیں اتنی تھکنے سے تو ہم نے اس طرح سارے سرکل میں کٹ کر لی ہیں آپ کے پاس کوئی بھی چکن کا کیمہ وغیرہ پڑا ہے آپ کو ڈال دیں اور جیسے ہم بلکل کباب بناتے ہیں پیٹیس بناتے ہیں یہ دیکھیں اتنی فیلنگ کیا اور اس کے پر پھر ہم نے دوسری سرکل رکھ دیا یہ دیکھ لیں اس سارے میں نے فیل کر لی ہے آپ کو جو بھی فیلنگ پسند آپ ڈال سکتے ہیں اس کے پر رکھ کے سائٹ سے میں نے بس فرک لگا دی ہے اور اس کے پر میں ایک یوک لگا رہی ہوں اس کو بھی 35-40 منٹس لگ جائیں گے کڑائی میں آپ ایزی لی بنا سکتے ہیں اور بہت ہی کرسپی بنتے ہیں ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بس آپ سٹیپس کو فالو کیجئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے لگا دیا ہوئے اس پہ اگ یوک آپ اس کو 35-40 منٹس کے لیے میں کڑائی میں رکھ دوں گے اور جو ریمیننگ ہم اس کو پھر فریج میں رکھ دیں گے جب یوز کر ناؤگر نکال لیں گے اللہ حافظ اور جلدی سے ایک لائک دے دیں یہ دیکھیں بہت کرسپی بنایا ہے اللہ حافظ